بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف سائج دادہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہے آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے چوزوں کی پرورش خصوصاً وہ چوزیں جو انکویویٹر سے نکالے جاتے ہیں اور ان کو مصنوعی طریقے سے فیڈ پہ لائے جاتا ہے اور ان کو پالا جاتا ہے مرغبانی کی جتنی بھی یہ سنت نے ترقی کی ہے اس میں سب سے مشکل مرحلہ چوزوں کی پرورش ہوتا ہے کیونکہ ساری سنت کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ انڈوں سے چوزے صحت مند پیدا ہوں اور اگر ایک دفعہ کوئی چوزہ فاقہ کشی یا کسی وجہ سے نشو نما کی معمول کی رفتار سے ہٹ جائے تو پھر وہ مشکل ہی ایک اچھی مرغی یا مرغہ اچھا مرغہ بند ثابت ہو سکتا ہے ان کی پرورش پر خاص توجہ دی جانی چاہیے انڈوں سے نکلے ہوئے ایک دن کے عمر کے آلہ نسل کے چوزے فارموں سے یہ فروخت ہوتے ہیں یہ ہیچری سے خاص طور پر اور جتنی نزدیک جگہ سے یہ خریدے جائیں بہتر ہے کیونکہ نزدیک سے خریدے گئے چوزے ان کی امواد کی شرعہ وہ کم ہوتی ہے اور لاسز کم ہوتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ کس قسم کے چوزے خریدے جائیں اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کسی ماہر کا مشورہ وہ مفید ثابت ہوتا ہے اور ایسی نسل کے چوزے انتخاب کریں جن سے ان کی مناسب نسل کشی ہو سکے اور چوزے خریدنے سے ایک ماہ پہلے آپ آرڈر بک کروا دیں اور اگر آپ نے زیادہ لینا ہے پیٹیوں کی صورت میں تو وہ چار مہینے کم از کم کیونکہ میرا ہیچریز والوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کم از کم ہمیں فور منس کا ایڈوانس وہ آرڈر بک کروائیں اور اگر آپ آرڈر بک کروا دیں گے تو اسی حساب سے ہم آپ کو پرندے یا جو برڈز ہیں ان کو کہتے ہیں چکنز وہ آپ کو مہیا کر دیں گے اب یہ ہے کہ ان چوزوں کو کی پرورش کے لیے کون کون سا سامان درکار ہے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں ایک دن کے چوزے کے لیے نوے سے نائنٹی فائیو نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو یعنی نوے سے پچانویں فارن ہیٹ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے ایسا برودر جس کے لیے کوئی چھ سات مربع انچ جگہ فی چوزہ کے حساب سے مل سکے مختلف برودر مثلا وہ پانی تیل بجلی یا بھاپ سے گرم کیے جاتے ہیں لیکن بجلی کے سب سے بہتر اور ارزاں رہتے ہیں لیکن بجلی کا چونکہ فلکچویشنز بہت ہوتی ہے اس لیے آپ دوسرا بھاپ والا وہ لے سکتے ہیں اور ساڑھے ساتھ سے پندرہ وولٹ بلب کی روشنی جو ہوتی ہے وہ چوزوں کو گرمی کی طرف بلانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دو ہفتوں کی عمر کے چوزوں کے لیے اس قسم کی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی ابتدا میں دو ہفتے تک جو ہے وہ آپ پندرہ وولٹ بلب کی روشنی وہ جلائیں گے تو وہ ان کو اٹریکٹ کرے گی اسے طرح فیڈر چاہیے فیڈر یہ تو ایک ٹیمپریچر کا ہوا آپ نے وہ انتظام کرنا ہے بروڈر کا انتظام کرنا ہے اب فیڈر جو ہے خاص طور پر جو فیڈ کرنا ہے اس کے لیے تین ہفتوں کی عمر کے آپ سے یہ کر لیں کہ سو چوزے آپ نے لے لیے اور تو سو چوزوں کے لیے چار چار فٹ کے دو فیڈر سات ہفتوں کی عمر میں ایسے تین ایسے وہ جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ایسے تین یعنی دو سات سات دو دو فیڈر چار چار فٹ لمبے دو فیڈر یعنی سات ہفتوں تک کے لیے یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر مرگی کھانا کا درجہ حرارت اسی ڈگری فارن ہائٹ یہ نوٹ کر لیں سے زیادہ ہوتا خوراک کے لیے اس سے زیادہ فیڈر استعمال میں لائے جائیں گے اور اس کے بعد پانی کے برتن ہیں پانی کے برتن دو ہفتوں کی عمر کے سو چوزوں کے لیے دو ایسے برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے جن میں کوئی یہ سمجھ لیں کہ چار لیٹر پانی چار لیٹر کے قریب یا ایک گیلن کہہ دیں ایک گیلن ہوتا ہے 3.78 لیٹر یعنی تقریباً چار لیٹر کے برابر یہ اس میں سما سکتا ہے اور پانی کا درجہ حرارت البتہ اسی فارن ہیٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو پانی کا خودکار ایک برتن سسٹم ہوتا ہے وہ زمین پر رکھے ہوئے برتن سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ فوارہ برتن میں سے وہ چوزے جو ہوتے ہیں وہ پانی پیتے رہتے ہیں اور اتنا فوارے سے باہر آ جاتا ہے اور باقی پانی جو ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ گندہ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد یہ چوزوں کی پرورش کا مصنوعی طریقہ وہ مجھے ایک کالر ہیں اور ویور انہوں نے کامنٹ بھی لکھا تھا اور ان کا خاصہ یہ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت میں نام ان کا بھول رہا ہوں برخوردار ہیں بہت اچھے ویور ہیں اور یاسر ان کا نام ہے مجھے یاد آگیا یاسر نے مجھے بتایا کہ وہ ایکسیڈنٹ ان کا ہوا ہے تو ایکسیڈنٹ کے بعد وہ چلے پھرے نہیں ہیں تو وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور لیکن ان کو شوق بہت ہے چوزوں کی پرورش کا چوزے پالنے کا اور خاص طور پر انکیوبیٹر تو یہ اسی انہی کی فرمائش پہ یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن ان کی وساطت سے آپ سب تک یہ معلومات پہن جائیں گی اور چوزوں کی پرورش کا مسنوعی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سال میں سو یا اس سے زیادہ چوزے پالنے ہیں تو اس کے لیے آپ فاسٹر مدر استعمال کریں ایک فاسٹر مدر ہوتا ہے مسنوعی طور پر چوزوں کی پرورش کے لیے کئی قسم کی مشین بنائی گئی ہیں اور چوزوں کی پرورش کے لیے ایک لکڑی یا چادر کے سائبان بنوا کر اور اس کے درمیان لیمپ یا لالٹین کے لیے ایک سراخ رکھ کر تیار کیا جا سکتا ہے ان کا یہ سمجھیں کہ پندہ زمین میں گڑا کھود کر اچھی طرح دنسا دیا جائے تاکہ چوزے روشنی میں لیمپ کے نزدیک جہاں ان کو ضرورت ہو ان کے گرد جالی لگا دی جائے تاکہ چوزے چمنی سے دور رہیں مشین کے چاروں پائے زمین سے چھ انچ انچے ہوں اور اس کے گرد لال رنگ کے کپڑے کی چادر لگا دی جائے اور اسی طرح یہ ہے کہ جو مشین ہے اس کے یاد رکھیں کہ اس کے مشین کے رکھنے کی جگہ فرش پر پھاک یا وہ جو بورا ہوتا ہے وہ بچھا دیا جائے تاکہ فرش گندہ نہ ہونے پائے اور فاسٹر مدر میں چوزوں کو چوبیس سے اٹھتالیس گھنٹے کے بعد پھر انہیں خوراک دی جائے اور گرمیوں میں چوزوں کے لیے نائنٹی فارن ہیٹ یعنی نوے فارن ہیٹ درجہ حرارت یہ ہونا چاہیے اور ہر ہفتے کے بعد پانچ ڈگری کم کرتے جائیں جب درجہ حرارت کوئی ستر ڈگری تک ہو جائے تو اس میں مزید کمی کی ضرورت نہیں اور ہر روز کے بعد درجہ حرارت میں ضرورت کے مطابق کمی بیشی کی جا سکتی ہے اور مثلا چوزے اگر زیادہ سردی محسوس کریں اور لیمپ کے گرد جمع ہو جائیں گے تو درجہ حرارت بڑھانا چاہیے اگر چوزے یقصہ طور پر پھیلے ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ درجہ حرارت صحیح ہے اگر وہ ایک جگہ سکڑ جائیں سمجھیں کہ ان کو سردی لگ رہی ہے اور درجہ حرارت کم ہے لیکن اگر یقصہ پھیلے ہوئے ہیں سپریڈ ہیں تو یہ سمجھیں کہ درجہ حرارت بلکل نارمل ہے جو مطلوبہ ہونا چاہیے وہ ہے اور چوزے روشنی سے دور ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ درجہ حرارت ضرورت سے زیادہ ہے اور اسی طرح دن میں ضرورت کے مطابق تھرما میٹر فرش تین انچ اوپر رکھ کر درست کریں اگر ہر روز کا درجہ حرارت مناسب نہ رہے تو چوزوں میں سانس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے اور گرمی کے موسم میں اگر درجہ حرارت نائنٹی فائیو ڈگری فارن ہیٹ سے اوپر رہے تو انہیں گرمی سے بچایا جائے اور آرام سے رکھا جائے اور بروڈر کے ارد گرد جالی وہ لگی ہو تاکہ چوزے اندر یا باہر آسانی سے چل پھر سکیں تو یہ ہے ان کے چوزوں کی پرورش کے لیے کا مصنوعی طریقہ اور چوزوں کی خوراک البتہ خوراک کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے دو ماہ تک چوزوں کی نشماء کے لیے خوراک میں پروٹین وہ ٹونٹی ون پرسنٹ یعنی اکیس فیصد پروٹین سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد بیس ہفتے کی عمر کم از کم اٹھارہ فیصد اور اس کے علاوہ بناوٹی اجزاء میں بھی خوراک میں کافی اہمیت رکھتے ہیں تو اس کے عمر کے لحاظ سے آپ کو فیڈ مل جاتی ہے اور جو فیڈ ہو اس پہ لکھا ہوتا ہے اتنی عمر کے چوزوں کے لیے یہ نمبر ہے یہ فیڈ ہے وہ اسی طرح وہ آپ ان کو استعمال کروائیں اب رہا کہ بہت سارے برائلرز خاص طور پر یہ تو برائلرز جو ہیں گوشت کے لیے چوزے جو پالے جاتے ہیں ان کے لیے نگداشت بہت بہت ضروری ہے جو انکیویٹر سے نکالے گئے ہوں اور ان کے لیے میں آپ کو پورا ایک آٹھ دن کا پروگرام وہ بتاتا ہوں اور خاص طور پر پہلا دن آپ پہلے دن ہر تین گھنٹے کے وقفے سے چوزوں کی خوراک کو زمین پر وہ بچائے ہوئے پہلے بچائے لیتے ہیں کاغذ یا گتہ اور اس کے اوپر آپ ان کی خوراک دو لیٹر کے قریب پانی کا برطن وہ بھی رکھ دیتے ہیں اور اس طرح یہ تھوڑا تھوڑا وہ شروع کر دیتے ہیں کھانا اس کو انگلی اسے بھی آپ کھانا شروع کر دیں گے جس ان کو یہ جبلت میں ہوتا ہے کہ ان کو کیسے اللہ ربو عزت ایک سنس دیتا اور اللہ ربو عزت شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا دن جو ہوتا ہے اس کا مرگی خانے میں داخل ہونے سے پہلے آپ ایک تو یاد رکھیں کہ فنائل جو ہوتا ہے لوشن یہ مل جاتا ہے فنائل فنائل کا ٹب اس میں پانی میں فنائل کا وہ اس میں پانی وہ ڈگھولیں پہلے اپنے پاؤں وغیرہ اور جھانک کر دیکھیں کہ تمام چوزے متواتر خوراک کھا رہے ہیں یا نہیں اور برادہ اگر گیلا ہو تو اسے تبدیل کر دیں اور اگر کوئی چوزہ مرا ہوا ہو تو اسے اٹھا کر گھڑا کھوڑ کر دبا دیا جائے چوزوں کو سرد ہوا سے آپ جو ہے حسب ضرورت اردگرد میں نکتہ آپ کو پیش کر رہا ہوں دوسرے دن آپ نے رات کو روشنی کا انتظام لازمی پوری رات رہنا چاہیے اور تیسرے دن یہ ہے کہ برودر کی چار دیواری کو قدر بڑھا دیں اور درجہ حرارت نوٹ کریں اور فالتو گتے کے ٹھکڑے وہ نکال دیں اور چوتھے دن آپ نے یہ کرنا کہ چار دیواری ایک یا دو انچ روزانہ ایک ہفتہ تک وہ بڑھاتے جائیں اور برودر کے درجہ حرارت پر بھی نظر رکھیں اور پانچ دن آپ نے پانی کے برطنوں کا معاینہ کرنا ہے اور برطنوں کی تعداد ضرورت کے مطابق وہ زیادہ کریں کیونکہ وہ پانی اب زیادہ پینا شروع کریں اور انہیں برابر حاصل وہ فاصلے پر رکھیں تاکہ پانی پینے میں آسانی رہے اور دانے کے لیے برطنوں کا بھی انتظام کر لیں پانچ دن اور چھٹے دن آپ نے گتے کے ٹکڑے جن پر خوراک بکھیری جاتی ہے وہ اٹھا دیں اور اس کے بعد اس کو رانی کھیت کی ویکسینیشن کا ٹیکہ لگوا دیں یہ سارے چوزوں کو یہ آپ نے چھٹے دن یہ کر دینا ہے اور دوسرا ہفتہ شروع دوسرے ہفتے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ درجہ حرارت کم کر دن اگر درجہ حرارت کم ہوگا تو چوزے برودر دانہ پانی یک دم تبدیل نہ کریں بلکہ دوسرے برطنوں کے ساتھ رکھیں اور دوسرے دن یہ برطن ایک ایک کر اٹھائیں چوزوں کے لیے تازہ ہوا ضروری ہے ورنہ چند ہفتوں میں چوزوں کے بیمار ہونے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے اس لیے تازہ ہوا کا انتظام کریں یہ کمزور اور چھوٹے چوزوں کو الادہ کرنے کے لیے ان کا بغور معاینہ کریں اور بروڈر کا درجہ حرارت پانچ ڈگری یہ مزید کم کر کے پچاسے ڈگری فاران ہٹ مقرر کریں دانہ پانی کے برطن اونچے کرتے جائیں اور خوراک کے برطن ہلائیں تاکہ خوراک نیچے برطن میں آ جائے اور یہ چوتھا ہفتہ آٹھ میں آہ ہفتے تک آپ کو میں لے کے جاؤں گا ساری میں نے شروع میں آٹھ دن کا کہا آٹھ ہفتے تک تو یہ چوتھا ہفتہ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بروڈر کا درجہ حرارت وہ پانچ ڈگری مزید کم کر کے اسی فارن ہیڈ تک ووک کریں کمرے کا درجہ حرارت 65 سے 70 فارن ہیڈ تک رہے اور مسنوی یہ ہے کہ اس میں ایک چوزے کے لیے یاد رکھے یہ جو بنایا اس میں آٹھ نو انچ جگہ درکار ہے اس پرورش گاہ اس کو کہیں مسنوی جو جگہ پالنے کی اس کے آٹھ یا ایک چوزے کو اس پرورش میں تازہ ہوا مناسب اقدار میں آنی چاہیے برتنوں کو یہ ہے کہ دو بٹا تین حصے تک خوراک وہ بھر کر رکھیں یعنی پونی تقریباً وہ برتن وہ بھر کر رکھیں پورے کو برہ نہ بھریں اور پانچ میں ہفتے البتہ تک کمرے میں داخل ہو کر چوزوں کی حرکات اور سکنات کا جائز آلیں اور جو چوزے سست ہوں ان کی طرف خاص وجہ دیں اور جو چوزے کھانے پینے سے غافل ہوں ان کو علیدہ کر کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور برودر کا درجہ حرارت پھر مزید پانچ ڈگری فارن ایٹ وہ گھٹا کر پچھتر فارن ایٹ وہ کر دیں اور اسی طرح چھٹے ہفتے آپ نے برودر کو پانچ ڈگری فارن ایٹ اور کم از کم پچھتر یا ستر فارن ایٹ تک لے کر لے آئیں اور چوزوں کے قد کے مطابق برطن اونچے کرتے جائیں برودر کو ہر موسم کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے اور ساتھ میں ہفتے البتہ جو بردر آپ کے چوزے ہیں اب تو بڑے ہو گئے ہیں سات ہفتے کے بڑے موٹے تازے اور ان کو آپ صاف پانی ہر وقت مہیا رکھیں اور گندہ اور گیلا برادہ وہ فوراں تبدیل کر دیں اور اس کا بعد ہوا کا انتظام وہ ناقص جو ہے کراس وینٹیلیشن وہ تو کیا ہی بات ہے اور ورنہ کمرے میں بیٹھوں کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے گی اور جو چوزوں کے لیے مزیر صحت ہے اور آٹھ میں ہفتے یہ آخری ہفتہ آٹھ ہفتے کے دو مہینے کے ہوگے اور برائلر چوزوں کو آٹھ آٹھ میں ہفتے کھائیں گے اور ان کا رکھنا وہ اکنومیکلی بھی یعنی اقتصادی لحاظ سے نقصان دے ہوگا تو یہ میں نے آپ کو لیکن ان کو اب فروخت کرنے کی بھی ٹپس میں بتا دیتا ہوں برائلرز کو کہ چوزوں کو فروخت کے لیے پکڑتے وقت انہیں زیادہ پریشان نہ کیا جائے جالی کے چھکے لگا کر انہیں یقبہ دیگری آرام سے پکڑتے جائیں چوزوں کو رات کے وقت اگر نیلی روشنی فروخت کے لیے پکڑنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر چوزیں صبح کے وقت پکڑنے ہوں تو تمام رات نیلی روشنی وہ رات کو جلائیں اور صبح کمرے میں اندھیرہ کرنے کے لیے پردے استعمال کریں اور چوزوں کو ہنگ کر نہ پکڑیں بلکہ ان کو ایک ایک ارام سے پکڑ کے فروخت کے لیے مارکیٹ میں لے جائیں یہ تھا پورا پروگرام جو یاسر نے مجھے فرمائش کی اور اس کی وساطت سے ایسے مرگی پال حضرات جو کہ لے کے آتے ہیں چوزے مختلف انکیوبیٹر سے نکلواتے ہیں اور وہ پالتے ہیں ان کے لیے ٹیپس اب رہا کہ اس نے ایک اور بھی کہا تھا کہ ان کا کوئی احسے ادارے بتائیں جو پولٹری کے حوالے سے جہاں سے مشورہ لیا جا سکتا ہے ان کے کانٹیکس نمبر یا ان کے اڈریسز تو اس کے لیے میں ایک الگ پروگرام وہ ترتیب دوں گا اور اس میں آپ کو سار ان کے کانٹیکٹ نمبر اور کوشش کروں گا کہ ان کے ای میل نمبر اگر مجھے مل سکیں یا ٹیلی فون نمبر کم از کم وہ آپ کو ضرور دے دوں اور ان کا محلے وقوع کہاں کہاں ہیں اور پورے پاکستان کے لیے مختلف صوبوں کے لیے وہ اس لیے ایک الگ پروگرام وہ میں ترتیب دے کے انشاءاللہ وہ ریکارڈ کر دوں گا آپ کی سہولت کے لیے اور اسی کے ساتھ دکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے لیکن اجازت سے پہلے حدیث مبارک حدیث مبارک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کو خوش الہانی سے پڑتا ہے ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اچھی آواز سے قرآن مجید کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ اجازہ چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرت کے زندگی نے وفا کی فی مان پروگرام